صبح و شام کی مسنون دعائیں جو شخص صبح و شام سو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھے انہی صرف اتنا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اس کی عادت کیسے ڈال سکتے آپ کیونکہ مصروف ہے نا سب تو اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ جا نماز پہ بیٹھ کے سو دفع پڑھ کے پھر اٹھیں ایک خاص کام جو آپ کو روز کرنا ہے تو اس خاص کام کے ساتھ آپ ایک خاص ذکر جو ہے وہ اپنا باندھ لیں ایک تو یعنی ہے کہ ہر وقت کوئی بھی ذکر آپ کریں لیکن یہ جو مخصوص اذکار بتائے گئے مخصوص اوقات میں کرنے کے تو ان کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اوقات کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور اصل میں اس کے پیچھے حکمت بھی یہی ہے وقت بتانے کی کہ پھر انسان اس میں مس نہیں کرتا صبح ہوئی اللہ کی یاد آئی اور سنت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ذکر کرنا ویسے تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہر ذکر میں فائدہ ہے لیکن آپ کے نقشے قدم پہ چلنا جہاں آپ نے قدم رکھا وہیں پیچھے رکھنا اس کا لطفی کچھ اور ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے پھر چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے بسم اللہ الذی لا یدر معسمہی شیعن فی الارض ولا فی السماعی وہو السمیع العلیم صبح و شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی روزانہ صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھتے تھے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انتہ اس دعا کو آپ صبح و شام کے مثلا سنت کے بعد یا فرض کے بعد اگر مقرر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پھر بھولیں گے نہیں اے اللہ میرے بدن میں آفیت اتا فرما اے اللہ میری سماعت میں آفیت اتا فرما یعنی میرے کان ٹھیک رک اے اللہ میری بینائی میں آفیت اتا فرما آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے کیونکہ انسان کے جسمانی صحت اس کی عبادت کے لیے اس کے کامکاج کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین بار صبح اور شام یہ پڑھتے تھے اب ویسے تو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل سنت کیا ہے پھر تین بار پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی جو شخص سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورة الناس صبح و شام تین تین بار پڑھے گا تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا ترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر صبح و شام یہ دعا مانگنے کا حکم دیا تھا یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی تھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو فأسلح لی شعنی کلہو ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے آپ ہی کی رحمت کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کو درست کر دیں اور مجھے میرے نفس کی طرف پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی حوالے نہ کریں اس کا کیا مطلب ہے مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ کریں کیوں مجھے مسلسل اپنی حفاظت میں رکھیں میں بھٹکنے نہ پاؤں ومی یکفر بتاغوت ہی تو تاغوت میں سب سے پہلے خود اپنا نفس آتا ہے اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُو اور اگر انسان اپنے نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا تو کبھی بھی پھر وہ اللہ کی بات نہیں ماننے دیتا تو انسان نفس کے حوالے ہوا نہیں اور پسلا نہیں اور گیا نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ دعا بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے تو نفس کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے برائی کی طرف جانا اس میں آپ دیکھئے کہ آپ سارا دن احد کریں گے میں نے یہ نہیں کرنا ہے ایسا نہیں بولنا ایسا نہیں کرنا اور لمحے بھر کے لیے کیا ہوتا ہے موہ سے بات نکل جاتی آپ اگدم غصے میں آ جاتے ہیں آپ اگدم وہ کہہ آتے ہیں جو سویر سے وعدہ کر رہے تھے شام تک کہ آپ آج سے میں نے یہ جملہ نہیں بولنا یا یہ کام نہیں کرنا وہ لمحے بھر کے لیے آپ نفس کے حوالے ہوئے اور گئے تو یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے کہ یارب میں تو اپنے آپ پر خود پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں ادھر جانا کیونکہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے تو یہ ایسے دشمن ہیں ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم تنہا نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے اس لیے صبح اور شام ورنہ بعض اقت انسان کہیں وہ ایک دفعہ تو مانگ چکا آپ بہر کیا مانگنا روز کیا یہی مانگنا یعنی آپ کے جن میں یہ آ سکتا ہے کہ بھی سویرے بھی مانگو شام بھی مانگو وہی وہی باتیں پھر پھر ریپیٹیشن اس ریپیٹیشن کی ہر سویر کو ضرورت ہے اور ہر شام کو ضرورت ہے کہ ہم بھولنے والے ہیں پھر سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام صدق دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اب آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں ایک چیز کر لو دوسری کر لو تیسری کر لو یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بٹکنے کے لیے یا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کے شکار رہے ہیں اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جبر نہیں کرتا اللہ تعالی نے سید الاستغفار یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستتعت اعوذ بکا من شر ما سنعت ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب اللہ انت اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں اپنے برے عامال کے وبال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی نعمتوں کے اقرار کرتا ہوں یعنی جو بھی آپ نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں ان سب کا اطراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اطراف کرتا ہے یعنی ایک طرف تو نے مجھے اتنا کچھ دیا اور دوسری طرف میرے گناہوں کے دیر ہیں آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا یعنی کسی انسان کسی جن کسی فرشتے کے اختیار میں نہیں کہ وہ بندے کے قصور معاف کر سکے اصل معافی اللہ ہی کی طرف سے ہے